نماز کی پہلی تقبیر اس کے علاوہ جو دیگر تقبیرات ہیں جیسے روکو میں جاتے وقت تقبیر پڑی جاتی ہے سجدے میں جاتے وقت تقبیر پڑی جاتی ہے یہ ساری تقبیرات یہ سنت ہیں اگر کوئی نہیں پڑے گا تو نماز پر اثر نہیں پڑے گا البتہ ایک سنت کا تارک ہوگا سنت چھوڑنے والا ہوگا تو چھوڑنی نہیں چاہیے لیکن اگر کسی نے چھوڑ دی غلطی سے تو نماز بہرحال اس کی ہو جائے گی البتہ اگر نماز کی شروع کی جو پہلی تقبیر ہے وہ اگر امام نے چھوڑ دی مقتدی نے چھوڑ دی یا اکیلے نماز پڑھنے والے میں سے کسی نے بھی وہ تقبیر چھوڑ دی تو اس کی نماز نہیں ہوگی نماز شروع ہی نہیں ہوگی جب شروع نہیں ہوگی تو آگے مکمل کیسے ہوگی